پی ٹی آئی کے لوگوں کا کامی مخالفت کرنا ایمکی ایم والوں کا بھی کام یہی ہے کیونکہ ابھی ایمکی ایم نے جو کیا ہے پی ٹی آئی ایمکی ایم دونوں ایک ہی ٹیم ہیں آپ اے بیز ٹیم سمجھ لیں ان کو اور ایک کراچی میں جس طرح سولیڈ ویسٹ کام کر رہی ہے گلی مولوں میں جا کر کچھرے اٹھا رہی ہے تو اس سے کافی بہتری ہوئی ہے جتنا بھی ٹیم ہمارے پاس ہے عوام کی بہتر ترقی اور خلاو بیبوت کیلئے ہم وہ ٹیم نکالیں گے سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزاروں اپنے چیئرمین بلاوز بٹو زرداری صاحب کا کوچیئرمین آسف علی زرداری صاحب کا عدیف فریال تالپور صاحبہ کا سید مراد علی شاہ صاحب کا اور پورے کیمنٹ کا اور تمام پارٹی کے ورکروں کا جنہوں نے پارٹی قیدت سے اپریل کی جس پر پارٹی قیدت نے خوشی کی باتیں کہ تمام ورکروں کی بات سنی اور مجھے اسپیشل اسسٹنٹ کچھی آبدی مقرر کیا گیا تو میں اپنے چیئرمین صاحب کو اور پوری پارٹی قیدت کا جو انہوں نے جو ٹرسٹ مجھ پر کیا ہے اس پر پورا اتروں گا اور عوام کی بہتر فلاو بیبوت کے لئے انشاءاللہ جو پیپلز پارٹی کا نام جس پر ہے کہ پیپلز پارٹی نے عوام کی بات کیے عوام کی فلاو بیبوت کیلئے بات کی ہے روٹی کپڑا مکان کی بات کی ہے انشاءاللہ اس کو ہم لے کر آگے چلیں گے اور ہم سے جو بھی ہوگا جتنا بھی ٹیم ہمارے پاس ہے عوام کی بہتر ترقی اور فلاو بیبوت کیلئے ہم وہ ٹیم نکالیں گے دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ سفائی اور سیوریج کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل ہے لیکن سفائی آپ جب سے یہ ڈیم سی چیرمن گھر چلے گئے ہیں جب سے میئر کراچی گھر چلا گیا ہے جب سے ایڈمیسٹر تائنات ہوئے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ پورے کراچی میں جس طرح سولیڈ ویسٹ کام کر رہی ہے گلی مولوں میں جا کر کچھرے اٹھا رہی ہے تو اس سے کافی بہتری ہوئی ہے اس سے پہلے جو اکتیارات کا رونا رو رہے تھے میرے خیال میں جس طرح کے کام ہوئے جس طرح سین گورنمنٹ کام کر رہی ہے پیپس پارٹی کے جس طرح کام کروا رہی ہے تو یہ ان کے موہ پر تماشا ہے کہ پہلے جو نالے صاف کرنے کے لیے بھی پچاس پچاس کروڑ پر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس اکتیارات نہیں ہیں اور ڈی ایم سی میں اوزیٹی کی مد میں بھی پینٹیس چھتیس کروڑ روپے ہمارے ڈسٹرک ویسٹ کو ملتا تھا پھر بھی کہتے تھے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہیں انہی فنڈ سے انہی پیسوں سے آپ دیکھیں آپ کراچی شہر میں ہمارے لوگ ہمارے ورکرز ہمارے ہودہ داران روڈوں پر ہیں اور کس طرح کام کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے دیکھیں ان کا کام یہ اپوزیشن کرنا پی ٹی آئی کے لوگوں کا کامی مخالفت کرنا ایمکی ایم والوں کا بھی کام یہی ہے کیونکہ ابھی ایمکی ایم نے جو کیا ہے بی ٹی آئی ایمکی ایم دونوں اے کی ٹیم ہیں آپ اے بیس ٹیم سمجھ لیں ان کو اور ان کے جو کرپشن ہے ابھی عوام کے سامنے انشاء اللہ دل آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ڈسٹرک کیاماری میں دو سو بوگس ملازمین کو ہم نے نکالا ہے ان کی تنخواہیں روکی گئی ہیں کس طرح ویزا پر لوگ کام کر رہے ہیں ہر ڈی ایم سیز میں اس طرح ہوا ہے اور ڈسٹرک سینٹرل میں بھی آپ یہ سب کے سامنے کس طرح ایمکی ایم کے جو پارلیمنل لیڈر ہیں وہ پریس کراپ رس کرتے ہیں ڈسٹرک سینٹرل کے جو ایڈویسٹرل ہیں اس کے خلاف جو ڈی سی بھی وہاں پر ہیں تو برحال ہم انشاء اللہ تعالی نشاندہی کریں گے آپ لوگ کہتے ہو کہ لوگ عوام کے دیئے کام نہیں ہوتا جب تین سے چار سو لوگ ایک ڈسٹرک میں بوگس ملازمین ہوں گے جو سٹاف ہوتا ہی نہیں ہے لیکن تنخواہیں لیتی ہیں تو صفائی کون کرے گا دوسرے کام کون کریں گے تو انشاء اللہ ایسے بہت سے چیزیں عوام کے سامنے لائیں گے موسیقی